بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا وبال اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے اس آفت یا فتنہ سے مراد دلوں کا ٹیڑا ہو جانا ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان جیسی نعمت سے معروم ہو جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت کرنے سے باز رہنا چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ ایمان سے معرومی اور کفر پر خاتمہ جنم کے دائی عذاب کا باعث ہے لہذا انسان کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کو ہما وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے سورة الحجرت میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب سورة الحجرت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عداب سکھائے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے